سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجموعی دیکھ آپ سے بسیئے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبروں سے ہمیشہ کل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرد سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جاہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ورک ویزا کے حوالے سے ویزیڈ ویزا کے حوالے سے اور کورنٹائن کے حوالے سے اور جو لوگ ابھی کہیں پر بھی رہتے ہیں سیلی کے حوالے سے اور بھی اپڈیٹ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ساٹھ سالہ کے حوالے سے ابھی کافی زیادہ پرولم چلنا شروع ہو گئے دوارے سے اسے ہی ریلیٹڈ ملتی جلتی بہت ساری نیوز ہے جو کہ میں آپ تک دینے والا ہوں تو سروسلے کے آخر تک ویڈیو میں ضرور بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری جانگاری ہو جائے اور کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں کسی بھی ایڈیا میں کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ساری جانگاری ہو جائے تو چلیے پھر برندری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی لائکن ضرور پیس کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جوڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جو لوگ ورک ویزا لینا چاہتے ہیں اور منیسٹر آف انٹریہ نے اس چیز کو بھی کہا ہے الگ لگ منیسٹری بھی کہہ رہی ہیں اس چیز کو جو ویزا ایشو کرائیں گے پھر جو ویزا ایشو کرتے ہیں اسی چیز کو چیک کرنے کے بعد میں آپ کو ویزا ملے گا ادھروائی آپ کو ڈائرکلی ویزا نہیں ملے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا اور آنے والے وقت میں اس چیز کو لے کر کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے یعنی کہ جو انڈیا ہے پاکستان نپال بنگلہ دیس یعنی کہ اپنی اپنی کنٹریوں میں ہیں اور ویزا لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے وہ اپنا چیک وغیرہ ساری چیز جو بھی ٹیسٹ وغیرہ کرا دیں گے ان میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ ان لوگوں کو بھی پرولم آئے گی جو لوگ ابھی ویزا پہ انٹری ویزا پہ کوویت کے اندر گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ایکامہ وغیرہ لگبانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ابھی پرولم آنے والی ہے کیونکہ جب ان کے ایکامہ وغیرہ لگائے جائیں گے تو یہ ٹیسٹنگ وغیرہ ساری چیز کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو پریشانی وغیرہ ہو جائے تو یہ ایک بڑی جانگاری تھی جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے اور یہ میں آپ کو بتانے چاہوں گا جو لوگ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی گھومنے پھر رنے کے لیے جاتے ہیں کسی بھی ایریا میں جائیں یا پھر کہیں پر بھی جائیں تو تھوڑا ساف سفائی کا دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے کہیں پر بھی ایسی جگہ کچھڑا وغیرہ فیکہ جہاں پہ کچھڑا فیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ کو دھیان جو ہے جروان وغیرہ ڈالا جا سکتا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ سیلی کے حوالے سے سیلی کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے بہت بڑی کمپنیاں ہو یا چھوٹی کمپنیاں ہو سبھی کمپنیوں میں ابھی جو ہے لوگوں کو پروڑم ہو رہی ہے سیلی کو لے کر رہا کرونا کی ویسے تو کافی زیادہ ہوئی ہے کرونا سے پہلے بھی لوگوں کو ہوتی تھی لیکن اس ٹیم پہ بھی کمپنیاں ڈوبتی تھی لیکن اب کرونا کی ویسے بڑی چھوٹی کمپنیاں سبھی جو ہے اگر ان کا صحیح مینجمنٹ نہیں ہو رہا تو وہ کمپنیاں ڈوب رہی ہیں اور لوگوں کو سیلی وغیرہ کافی زیادہ روکی جاری ہے تو اس میں بھی ابھی بہت ساری کے لوگوں کو باہر دیکھ رہا ہے جو اس ٹرائک وغیرہ کر رہے ہیں الگ الگ جگہ اوپے جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیے کہ آپ کو تو اس طریقے کی پرولم نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی میں اس طریقے کی کوئی پرولم چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اگر چل رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں بتا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آگلی بیٹ کی طرف اچھی خبر آ رہی ہے یہ بہرین سے نکل کر آ رہی ہے جو بہرین میں ٹرول کرنا چاہتے ہیں انڈیا ٹو بہرین تو بہرین میں جو انڈین ایمبیسی انہیں ٹیوٹ کر کے بتایا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں اور بینا بہرین میں بینا کورنٹائن بینا کچھ کی اپنا کام کاج کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے جو بہرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کے لیے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ پچھلے جو بہرین گھنٹی کرونا وائرس رپورٹ کے بارے میں جو قویت کی ہے تئیس نئے کے سزائیں ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں چال لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چوالیس اکتیس کی ریکبری کی گئی ہے ٹوٹل ریکبری ہو چکی ہے چال لاکھ دس ہزار نواسے کی اور دو ہزار چار سو باسٹ ٹوٹل موت ہو چکی ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں ٹیسٹنگ کی اکیس ہزار دو سو انتر جو ہے ٹیسٹنگ کی گئی ہے الحمدللہ ٹیسٹنگ پہ کافی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے قویت کے اندر اور چار سلاکھ چوالیس سار پانس سو سات کی ٹوٹل ریسٹنگ ہو چکی ہے پانچ آئی سیو میں کیسز ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ دو سو تیران میں ہیں ون فائی ون پہ کو لگر کے انفرمیشن وغیرہ آپ لے دے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ جانگاری کرونا سے ریلیٹیڈ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جو ڈومیشٹک ورکر ہیں جو ڈومیشٹک ہیلپر ہیں گھر کھاتا میں کام کرتے ہیں تو ابھی جو ہے کافی زیادہ لوگ ون مد کے اندر لگ بگ جو ہے لگ بگ تیس ہزار لوگوں نے کوئیت کو چھوڑا ہے تو یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا شاہوں گا جو لوگ چھوڑنے والے ہیں آنے والے ہیں یہ سب ہی ملتے جھلتے نکل کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ پریشانی ہے ابھی کرونا کو لے کر کافی زیادہ آ رہی ہے اور ورکر کو لے کر بھی کافی زیادہ آ رہی ہے جو کیا لوگوں کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور ون مد کے اندر تیس ہزار لوگ جو ہے ممبر وہ ڈاؤن وغیرہ ہوئے ہیں الگ الگ سٹیو سے الگ الگ جگہوں سے تو یہ ایک بڑی جان کریے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ساٹھ سالہ سے اوپر ہیں ان کی بھی تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے ساٹھ سال سے جو اوپر کے ہیں وہ بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں قویت کو اور یہ جو ہے ایک ان لوگوں کے لیے کافی بیڈ اپ ڈیٹ ہے جو لوگ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو مجبوری ہے ان کے ساتھ میں اگر کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو ان کو قویت چھوڑنے کی ضرور پڑے گی کیونکہ وہ اپنے ویزا اکامہ کو اگر ان کا ختم ہونے والا ہے یا آنے والے وقت میں ایک دو مہینے کے بعد ختم ہونے والا ہے تب بھی ان کو چھوڑنے کی ضرور پڑے گی کیونکہ ان کے پاس اپنے 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 ویزا کو رینیو کرا سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے کافی زیادہ پرولم ہو سکتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو لوگ کسی بھی طریقے سے اگر آپ ملشی پارٹی وغیرہ میں کام وغیرہ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اپنے کام کو انجام دیتے رہے کیونکہ ایسے لوگوں کی بھی جوب جا رہی ہے جو لوگ اپنے کام کو انجام صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتے ہیں اور لا پروہ ہی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں کام کرتے ہوں تو سب ہی کو لے کر یہ خاص اپڈیٹ دی جاری ہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو لوگ انٹری کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی یہاں پر ایر انڈیا ایکسپریس کی طرح سے ٹیوٹ کر کے بتایا جا رہا ہے جو لوگ سنگاپور کے لیے فلائٹ کرنا چاہتے ہیں فلائٹ بغیرہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں بہت ساری فلائٹ ہے سنگاپور کے لیے انڈیا سے اور یہ ٹیوٹ کے مادم سے بتایا جا رہا ہے ایر انڈیا ایکسپریس کی طرف سے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو لوگ ایر انڈیا ایکسپریس کی طرف سے ٹیوٹ کر کے بتایا گیا جو لوگ قویت جانا چاہتے ہیں ڈائریکلی فلائٹ تو وہ بھی جا سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور انڈیا سے ڈائریکلی فلائٹ قویت کے لیے چل رہی ہے قویتو بھی جبارہ اور کونچی گورڈ یہ ساری جو ہے مینگلورو اور کونچی گورڈ کنور اس طریقے سے الگ الگ سٹیٹ کے لیے جو ہے آپ کو فلائٹ ملنے والی ہے ٹکٹ کے یہاں پر پرائس کی بات کریں جو بھی آپ اگر کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں تو ٹکٹ کے جو پرائس ہیں ایک جگہ سے نہ دیکھیں آپ الگ الگ ویب سائٹ پر جانے کے بعد میں ان کے اوفیشل ہی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں یا پھر جو بھی ٹریول کی ویب سائٹ ہیں جو ٹکٹ بک کراتی ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی ہو تو آپ ان پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ ٹکٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ جانکاری جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی امید کرتا ہوں چاہتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں ابھی انڈیا ایمیسی جو ہے وہ کافی زیادہ ان چیزوں میں لگوی ہے جو لوگ الیگل ہیں کسی بھی طریقے سے پریشانی آ رہی ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے باقی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز آ جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ایک الیگل ہیں اور آپ کے کفل کے یا پھر کمپنی کے بیچ میں سمجھوتا ہو سکتا ہے کمپنائز ہو سکتا ہے تو آپ وہ ضرور کریں کیونکہ آنے والے وقت میں ایسے لوگوں کو کافی زیادہ پرولم ہو سکتی ہے اور ان کو آنے والے وقت میں بینہ جروعانہ کیے یا بینہ کچھ کیے ہو سکتا ہے کافی بڑا جو ہے وہ فائن وغیرہ لگ جائے اگر وہ اسی طریقے سے الیگل طریقے سے رہتے رہے تو یہ تھی آج کی کچھ جانگاری ملیں گے سنجھ ویڈیو میں آپ اپنا خیل لگ میری فائن وغیرہ لگیں ویڈیو کو فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو ضرور فولو کر لیں ہمارے فیس بک پیچ کو بھی اور چینل پہ دیکھ رہے ہیں سسکرائب ضرور کریں آپ اپنا خیل لگ میری فائن وغیرہ لگیں تیک کیئر بائی بائی